اسلام علیکم دوستو میں ہم حمد شفاق خکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹی لپی اسلامباد دوستو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا جی ہاں دوستو یہ جو حبر میں آپ تک سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی اتنی اچھی نہیں تحریک لبیک کے حق میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنوالی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے جو اینے کے اینے کے امیدوار شہزادہ شہباز قادری صاحب آپ کی درہات پر ری کاؤنٹنگ کا عمل جاری کرنا تھا پرزائیڈنگ افیسر نے سارے معاملات مکمل کیے جو ضروریات تھی اس حوالے سے ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے سارے عملہ بھی آیا ہر چیز تیار کی گئے لیکن این ٹیم انہوں نے یہ کہا کہ ساڑھے تین بجے انشاءاللہ ری کاؤنٹنگ سٹار کی جائے گی لیکن پھر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ری کاؤنٹنگ والا عمل جو ہے وہ ہتم کر دیا گیا تحریک لبیک پاکستان کی جو ری کاؤنٹنگ کی جو درہات تھی اسے مسترد کا دیا گیا یوں اس طرح تحریک لبیک پاکستان کے جو ووڈ تھے یقینی طور پر جیتی ہوئی جماعت میں اس ووڈ پر ڈاکے ڈالے گئے ہیں جی یہ پرزائیڈنگ آفیس الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ساری درہاست جو مسترد کی گئی ہے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی ہے کورنگی کے انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ ویڈیو بہت ہی افسودہ صورتحال کی وجہ سے میں بنا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پیچھے اٹنے والے نہیں انشاءاللہ اپنا حق لینا جانتے ہیں دوستو یہ تو تھی ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال مزید اس ویڈیو کے بارے میں صورتحال کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمر بکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں